ازرائیل پر حماس کے حملے کے بعد دونوں طرف استطحیق کافی بدل گئی ہے حماس کے قبضے والے گازا پٹی میں ازرائیل جوابی کاروائی میں لگاتار بم برسا رہا ہے گازا پٹی کی فضاؤں میں بارود کی گند فیلی ہوئی ہے سڑکوں پر لاشے پٹی پڑی ہیں اور عام زندگیاں کرہ رہی ہیں ازرائیل کی طرف سے گازا پٹی پر لگاتار حملے سے اب ترکی بوکھلایا ہوا ہے ترکی کے راشت پتی ریسیب طیب ایردوگن نے الزام لگایا ہے کہ ازرائیل کو ایک دیش کی طرح پیش نہیں آ رہا ترکی کے راشت پتی نے چیتابنی دیتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ اگر ازرائیل ایسا ہی کرتا رہا تو تباہ ہو جائے گا ترکی کے راشت پتی ریسیب طیب ایردوگن نے کہا ازرائیل کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک دیش ہے نہ کہ ایک سنگٹھن اس طرح کا ویوار کر کے ازرائیل خود کو ہی ختم کر دے گا انہوں نے کہا کہ ناغرک اس تھلوں پر بمباری کرنا ناغرکوں کی ہتیا کرنا مانوے ساہتہ کو روکنا اس طرح کا کام کوئی دیش نہیں کرتا یہ کسی سنگٹھن کا کام ہے ترکی کے راشت پتی ایردوگن عام طور پر سنگٹھن شبد کا اپیوک تب کرتے ہیں جب وہے کردستان ورکرز پارٹی کا اُلنکھ کرتے ہیں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پی کک کو ترکی نے آتنگ بادی گروپ کے روپ میں لسٹ کیا ہوا ہے ایردوگن نے ازرائیل اکشیدر پر ناغرکوں کی ہتیاوں اور نرسنگھار کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ گازہ میں نے دوش لوگوں پر لگاتار بمباری کی انہوں نے کہا ہمارا ماننا ہے کہ یودھ میں ایک نائدرتہ ہونی چاہیے اور دونوں پکشوں کو اس کا سممان کرنا چاہیے دربھاگے سے ازرائیل اور گازہ میں اس صدحان کا گمدھیر اُلنگھن کیا گیا ہے ازرائیل گازہ پٹی میں لگاتار ہوای ہم نے کر رہا ہے جس سے ایک کے بعد ایک کئی علاقے ملبے میں تبدیل ہو رہے ہیں اور لوگ سرکشت اس تھانوں کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں جبکہ اسپتالوں میں ضروری دوائیں ختم ہو رہی ہیں مہیندن کے ختم ہونے کی وجہ سے گازہ کے اکلوتے بجلیت سہیتر کو بند کرنا پڑا جس سے لوگوں کی پریشانی میں اور اضافہ ہو رہا ہے اُدھر گازہ پٹی میں شاسن کرنے والے ہماس کے حملوں کی پرتکشیہ میں ہوای ہملوں کی وجہ سے چھوٹے سے تٹیہ پرکشتر میں ملبے کا ٹھر لگ گیا ہے اور ملبے کے نیچے کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے ہماس دوارہ اسرائیل کے تقریبہ 150 لوگوں کو بندھک بنایا جانے کے باوجود گازہ پر بمباری جاری ہے جنگ میں اب تک دونوں اور سے کم سے کم 2200 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے کی آشنکہ ہے جسے گازہ میں رہنے والے لوگوں کی مشکلوں میں اضافہ ہوگا جو پہلے سے ضروری وستوں اور بجلی کی کمی کا زامنا کر رہے ہیں موسیقا